نادی علی مظہر لجائب تجد وعنن لقاف فی النوائب کلو حم و غم سینجلی بے علی بے علیکن بے علی اللہم اکن لبلی قل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی حازہ ساتھ وفی کل ساہا ولیاں وحافظاں وقاعداں وناصراں ودلیلاں وعیناہتا تسکنہو ارزک توعاں واتمتیہو فیہا تبیلہ السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الہجت القائم اللہم صلح علی محمد وعالی محمد سالہ تکبیر سالہ رسالت سالہ عزری عبادت دی قبولیت دی خاطر جتنے تشریف فرما ہو یا جو باہر جا رہے ہو سلوات مل کے بلند بکر اپنے مرہمین منیان مجلس دے جمعی مرہمین شہدائی ملت جعفریہ لا بارش غری ممنین بالخصوص کرولاؤ خازمین سامرہ ونجف مصافر شام بی بی دے حرم دی حفاظت کر دے جتنے جوان بزرگ بچے دار فانی تو جا چکن سب دے درجات دی بلندی دی خاطر ممکن ہوگے تھوڑی بلند سلوات ماشاء اللہ علامہ اللہ لا بلاغ قوة ت اللہ بللہ اہل علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات اللہ حمدللہ وے رب العالمین السلام وے علاق اشرف اللہ امیاء والمرسلین بالکاوسم محمد اللہ حمدلہ وے رب العالمین وَلْلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَوِئِهِمْ أَجْمَيْنَمْ بَعْدُ فَقْر قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَىٰ فِي كِتَابِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَيُرِيدُ اللَّهُ لَيُزَهِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَىٰ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہ حمد صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرجہ عال محمد خدا بند کریم سیدہ کونیند صدقے تمام محبانِ اہلِ بیتِ غناہِ مَافْرَانَهُ یقیناً تھک چکے ہو لیکن آمین اچھ شریک ہو جاؤ مجلس بھی ہے مسجد بھی ہے شاید کسے دی آمین اس رحمان دے دروازے تے قبول ہو جائے مومن آمین آکھے تو کریمہ دے کیا میں نو اس قابل بھی نو سمجھ دا خدایا جتنے آئین سارے اندھے گناہ محف فرمائے جو جو پڑھ کے جا چکے انجنہ بادج پڑھنے سارے اندھی نیت دے مطابق استا عجر اطاف فرمائے خدایتن واسطہ آلِ محمد دی عزت و رزمدہ انہ سارے انو قبر امام مظلوم دی زیارت نصیب فرمائے بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے قبر دی تنہائی میر اللہ اس تنہائی دے عالم شفاعت امام حسین نصیب فرمائے خوشکے تو سارے امین اکنا بہمیں باہر ہو بہمیں بیٹھے ہو جدے کم تین آواز آجاوے لوڑ ہووے تو امین اکنا خدایا دن دے صد کے نظام کائنات چل رہے اس امام دے ظہور تاجیر فرمائے بالخصوص دعا ہے امام دے سامنے پیش ہون دی اور سرخ رو ہون دی توفیق اطافنا باقی جتنی دعا ما توارے دلندے اندر ہے نونہ دی قبولیتی خاطر امام زمان علیہ السلام دی ذات خلوص نال درود شارش اجازت ہے میں پوائنس سات میٹھ پڑڑ دوں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ الہی آمین الہی آمین اللہ حافظ جناب دے علمے چاہے مسلسل گفتگو سماعت فرما رہے ہو ماہ شاہ بھائی توجہ میرے لباس ہو رجب شروع ہو چکے راج یکم رجب ہے اور ایک ماہ سوند یامد دہ دن ہے بات سو تو میں تکریر شروع کر رہا ہم بابا جی بابی ہے میں بے بے تھکا پہا تھوڑا جدل دی کر رہا ہے تو میں پائیں سات منٹ پڑھ رہا ہوں یا علی مدہ جی توانوی مولا مدہ جی اجادت ہے میں گلکہ ماہ شون تو پچھے گیا مولا رجب دا مطلب کیا ہے کہ امام نے فرمایا رجب ہے جنت میں بہنے والی ایک نہر کا نام اور اس نہر کا ذائقہ میرے دادے علی کی بنایت مولا رجب ہے جنت کی ایک نہر کا نام جس کا ذائقہ میرے دادے علی کی بولے تھوڑا ہوں ولایت کی طرح ہے میرا وقت گزر گی ہے میں انڈیڑا وقت پڑھنے کی سے اور دھپڑھنے جس لئے ہوا گئے میں اسے لے ٹور جائے اور اس رجب دے مہینے نو جناب امیر المومنی نے اپنا مہینہ کرا اور رجب و شہری امیر فرما رہے ہیں کہ رجب میرا مہینہ کس تو باد ہے شعبان شعبان میں پیغمبر فرمایا ہے وہ میرا مہینہ پھر آسی یہ ڈرگین بندے نہ ہی نہیں چاہیے پھر آسی رمضان جس انہوں اللہ فرمایا ہے وہ میرا مہینہ پہلے مہینہ ہے جناب امیر دا پھر مہینہ ہے امیر دے امیر دا اور پھر مہینہ ہے سارے اندھائی امیر دا حالکہ ترتیب اللہ ہم کو جنگ رکھنی چاہیے دیا ہے کہ پہلے اپنا مہینہ رکھ دا رسول دا مہینہ تا مڑ درمیان اچھ گھڑے آخر تے رکھ دا علی دا مہینہ جڑے سارے کلمے دی ترتیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے علی و علی اللہ ہے وسی رسول اللہ ہے و خلیفتہ بلا فس کلمہ میں جان کے عراب نہ لپڑے اب ایسی پڑھتے ہیں کالی کالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ سارے ہی غلط ہیں چچی گال دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے علی و علی و علی اللہ ہے وسی رسول اللہ ہے و خلیفتہ بلا فس یہ ہے ساڑی کلمہ دی ترتیب پہلے اللہ پھر نبی پھر علی اللہ نبی چاہیدہ ہائی کہ پہلے اپنا مہینہ رکھ دا پھر نبی دا مہینہ رکھ دا جڑے ہی تھکیو شاید میں اس وقت نہ پڑا میں اتھے چھاڑ دیما پہلے اللہ اپنا مہینہ رکھ دا پچھے نبی دا رکھ دا پچھے علی دا رکھ دا اس ترتیب بدل دیتی رجب علی دا پہلے رکھیا نبی دا بادج رکھیا آخر دے اللہ اپنا رکھیا شاید اللہ علی دے دشمن نبی دا سمجھا رہی ہے شدہ میرے کل نہ آنا پہلے علی دے دروازے تھے اللہ توڑے تو آئے اللہ علی دے دشمن نبی دا سمجھا رہی ہے کہ شدہ میرے دروازے تھے نہیں آنا پہلے علی دے دروازے تھے جانا علی مل سی تو پھر مصطفیٰ مل سی مصطفیٰ ملے آ تو پھر خدا مل سی جی بلکل کرو اسے ان کی پشانی تو گلے لگ جاؤ جو سن کے چیرے نعرے شاد ہوا کرتے ہیں اوہی عبی کا دشمن سے کرو پرس جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں توجہ ہے جی اس رجبنو جناب امیر المہمینین نے دو زاکرن دی نیاز لے کے جانی جنب اے انہاں سارا جہان سوندہ پہ آجی بسم اللہ میں جو دون سونے انہی ڈڈہ تے میرا حق ہے کے نہیں جی انہی مئی پنڈی چہری تے ستاوی مئی توارڈے کول جی اندے رہے تو توارڈے کول یار اپ رہے لے انشاءاللہ جی وہ میں بار جا کے گال کر دا ہوں توجہ ہے جی میں کر لینا اس سارے مہینے دے اندر کسی جگہ تے آل محمد دے گھار خوشی ہے اور کسی جگہ تے آل محمد دے گھار دکھ ہے چونکہ ہے یکم رجب ہے اور اے دن حضرت امام باکرن المنظوب ہے صلی اللہ دو گلہ تُسی امام دیا ایک گل کاجی صاحب تُسونی جے ایک گل اقبال شاہران تُسونی جے دو گلہ میں بھی سونا دیں ستاون حجریت سرکار دنیتے آئے ستاون حجریت سرکار دنیتے آئے ستاون حجریت اور ظاہری عمر بھی سرکار دی ستاون سال ہے دو گلہ ہو گئی ہیں ستونجہ حجریت مولا دنیا تے تشریح ستونجہ ہی سال امام علیہ السلام دی ظاہری ستونجہ سالنچ انیس سالن میرے مولا دی مدت امامت توجہ ہے اور جڑے ہوئے بیٹھو مزید تھوڑے جاکار کے تجاوہ ستونجہ حجری سرکار آئے ستونجہ سال ظاہری حیات ہے ستونجہ سالن ویج انیس سال میرے مولا دی مدت امامت ہے ستونجہ لکھیا جاندے اگے رکھو پانج تے پیچھے رکھو سات اے پانج ہوئے اے سات ہوئے بندے ستونجہ توجہ میرے لے پاس رکھے ایک پاسے پانج رکھو دوجہ پاسے سات رکھو پھر بندے ستونجہ ہون اگر جملہ ستونجہ ذہن چاہ گیا تو تائیں جناب نے جملہ سمجھے چاہے گا دائرہ عشمت چون انہاندہ نمبر او پنجوہ ہے یعنی پنجوہ امام ہے اور ستوہ معصوم ہے پانج تے سات یہ تو ہوگی انہاندی ظاہری پھر انہاندی والدہ دا جو عشم گرامی ہے والدہ نام تو توڑے ذہنے چاہ جناب علی جان علیہ وآب دین اور والدہ دا اسم گرامی ہے جناب فاطمہ اور او بیٹی ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام اکثر صلی اللہ محمد وآل محمد میں دھوڑی توجہ چاہیے دیے سر کا میں داد بالکل نہیں لینی نہ دینا میری گل سونڈ لینا ٹھیک ہے والدہ دا اسم گرامی جناب فاطمہ اور امام حسن علیہ السلام دی یعنی اکثر وہ ایک سوال کیتا جاندے ہوئے وہ مستور کر دیئے کہ جیدہ باپ بھی امام ہے جیدہ شوہر بھی امام ہے جیدہ بیٹا بھی امام ہے جیدہ پوترہ بھی امام ہے اور اوہ ماں ہے امام محمد باکر علیہ السلام ٹھیک ہے بیٹی امام حسن دی باپ امام پوتری مولا علی دی دادا امام بیوی امام علی زین اللہ بیدین دی شوہر امام ماں امام محمد باکر دی پوتر امام دادی ہے امام جعفر صادق دی پوترہ بھی امام یہ سارے عشمت دے گھرانے چاہے واحد مستور ہے جس انہوں اللہ نے ایک خاص سر فتا کی ٹھیک ہے اے تو تھوڑا جا میں مولا دا تاروف جناب تک پہنچا دی تے ایک گل اور کرا تے میں جناب نو سلام کرا اے تو اگہ انہوں نے نہ میرے اندر کھلون دی تاکہ تے تے نہ گل اما پڑم دی جتنا میں بیٹھا رہا امام سادق دنال مولا شام گیا ایک دفعہ شام حشام نے بولایا آئی اور امام سادق فرمین نے کہ جیسے لیے ہی شام پہنچے تو اے حشام ملاؤن ایک باغ دے ویج کھڑا اور اس نے اپنے علاقے دے سارے اچھے تیر انداز بولایا ٹھیک ہے سامنے وہ نشانہ جا رکھے اسو تے سارے نوزاکھیں جس دے تین تیر نشانت لگ گئے دو چکوی گئے تاہمی خیر تین نشانت لگ گئے جو منگ سی میں دے دے سو اے ایوگال تیر اندازہ نال پہ کر دائی ایدو دو امام بھی پہنچ گئے اور اگر نقشہ ذہنیں چاہے تو اے ایوگال سوڑ دو یا علیہ اے انہوں نے صرف اتنا پیاد ہے پہ تین تیر جڑ ہیں اور نشانت لگ گئے خطا بھی ہو گئے مل صاحب تو بھی خیر ہے تین نشانت لگ گئے جو منگ سی دے ساتھ ایدو دو باپ اور بیٹا وہ بھی پہنچ گئے پنجویں امام دی چھتے امام وہ کوئی تیر لارے کسی تھے ایک لگ گیا کسی تھے دو لگ گیا کسی تھے ترہ لگ گیا امام دے چہرے تے نظر پہ گئی ہاں شام دی ہو جاں کے فرض ہم دے رسول چلو کسمت نال شام آئی گئے ہو آؤ نظرہ کو تسا بھی تیر مارو امام علیہ السلام نے پہلے تو فرمایا کہ مدت ہو گئی میں تیر تے کمانو ہتھ ہی نہیں لیا مدت ہو گئی امام بھئے فرمانا کہ تیر اور کمانو میں کدھی ہتھ ہی نہیں لیا اس نے موقع مل گئی اس ہے کہ جس نے کدھی تیر کمانو ہتھ ہی نہیں لیا مدت ہو گئی ہے اس کل میں تیر چل ویسا گروہ کیوں اس تے کدھی تیر کمانو ہتھ نہیں لیا تیر چل ایسی نشانہ لگ سنی تو میں جا کے اعلان چا کر سا راپسیوں امام بھی او سنو منیا جو جنو تیر چلا مندہ والوی نہیں آندا تو سی شیئوں امام بھی او سنو من لیا میں نہیں پتا میں پہلے دو بندے سونی بیٹھا جیڑے انہا ہم دی گال پی گیا بولنہ انہا میرے نال بھی کوئی نہیں اس گال کیتی ہے دل لچ امام چپ کر کے سوڑ لے اس گال دل لچ کیتی ہے دل لچ دل لچ انہا سوچ دا کھڑے بھی اس کل تیر لگنا کوئی نہیں نشانہ خطا ہو جا سے میں آگسان شیئوں امام بھی اس نو منیا جے جنو تیر چلا مندہ یہ حال نہیں آنے اس امام دے سامنے آکے دے تینو دینا قابد خدا دا واسطہ تیر ضرور چلاو جس میں نو وے کہ اللہ زیادہ زور نہ لے میں زور لا کے کڑی تقریر کرنے امام فرمے دے نے ایڈا وڈا واسطہ دیتا ہی پورا دے تیر کمان اتھے ہاتھ بھی رکھ جو مولان منظور ہوئے تو بول پو گئے نہیں تو اڈی مرضی دیگا لے امام لیا تیر کمان تے او کھلو گیا سجے پاس امام سادق ادھے کھڑے نے سامنے نشانہ ہے ادھے او کھلو تے مولان نشانہ نہیں وے کیا تیر کمان تے رکھے مولان دا چہرہ وے کے تیر چھوڑے سجدہ نشانہ دے اللہ کو اٹھے ترابی ہے بس میں نے میرے ہی شدی دعا میں نے مل گئی امام نے ادھے نہیں وے کیا بکتھے جا رہی مولان فرمے ہاں این چھوڑے میں ہی ادھے ہی وے کیا آپ سمجھیں امام چہرہ وے کے پہلا تیر چھوڑے نشانہ دے امام دوسرا چھوڑے پہلا دی شدی کانڈ دے ویچ جا کے لگا پھر امام دے تیسرا چھوڑے دوسرے دی کانڈے چوتھا چھوڑے تیسرے دی کانڈے پنجمہ چھوڑے 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 پنجمہ دی کانڈے ستمہ چھوڑے 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 دی کانڈے امام دے قدمہ دے گیر کیا دے مولان کسی دا ایک لگا چار چوک گئے کسی دا دو لگا تریچوں کے توڑے سارے تیر لگے امام نے فرمایا انسان کے ہاتھ سے خطا ہو سکتی ہے رحمان کے ہاتھ سے خطا ہو سکتی ہے مولا فرمایا انشان کے ہاتھوں سے خطا ہو سکتی ہے رحمان کے ہاتھوں سے خطا نہیں ہو سکتی جنہ حطان اللہ نظام کائنات چلا رہے فرمایا وہ ہاتھ ہمارے ہیں سوجہ ہے میرے اللہ خود وہ رہی تھے اور میں قدی تسی میرا مزاج جان دیو قرآن مجید میرے زامنے میں قدیم امبر تھے ایسی گال نہیں کی تھی لیکن گال امام علیہ السلام دی اس واضح کرنا ضروری سمجھ دا اس گال دا پردہ ہے اور میں پردہ نہیں اٹھانا جے میں پردہ اٹھایا تساری گال دا لطف آ جائے گا چہرے پڑ لیسا پتہ نے امام علیہ السلام دی گال کون سمجھ دیا تے کون نہ سمجھ دیا امام دی یہ گال سونڈ کے سڑ گیا اس کو الہور کوئی واس نہ لگیا اس نے کہا تُسی علیدِ بڑے فضائل پڑھ دےو مدینہ آلے دیٹے علیدِ فضائل پڑھ دےو جو میں نو اللہ ہماردہ گمان ہوندہ تھوڑے پڑھو علیدِ فضائل میں نو چنگے نہیں لگ دے جیسے لئے ہوسا کہنے میں نو چنگے نہیں لگ دے حالکہ امام کھڑے بھی شامی چاند اوہ دے محل دے سہنج کھڑے ڈرے نا امام امام فرمایا تجھے کیسے اچھے لگ سکتے تھے کیونکہ تیرے باپ نے گھر کی دیواریں بھی چھوٹی بنائی تھی آئے آئے دیکھے سے نکال سمجھ آئیے ہوئے تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو میں دا پردے دوں پردہ نہیں اٹھا سکتے مولا فرمایا اوہ دے تھوڑے پڑے کرو فضائل علیدِ فضائل چنگے نہیں لگ دے فرمیتے ہیں انہوں کی میں چنگے لگ سکتے تیرے پیو گھار دیا دیواراں کس انتا سمجھ آئیے ہوئنی جے گھار دیا دیواراں چھوٹیاں بنائی جی میں انشاءاللہ پانچے پریل موضہ حصہ کے ضرور پڑھ سا ہوں ٹیک مٹ سوڑے 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 تیری اکیدہ تو ایک ملہ ہو گال نکالنکہ دیواراں کتے ناکش مندی کتے قادری ہیں اور کتے پھرنا شکر گانچ دے نار تیرا حلمت ہے کھیر ایمان کویا جلیہ کھا کھا مرے اور گانچ دے نار تیری اوچھاں تمہیں قربان بلا کتے ریکھنا جمعان دے نار ہوئے اور میں پڑھ لما ماشاء اللہ اور یاد رکھنا ساڑا امام جو بھی ہوئے جابر جابر جافی مولاد ایک صحابی ہے بور تو نہیں ہوتا گیا پہنچ میں سے آج دن بور علا ہے نہیں کیونکہ مولاد یامہ دے تو سچی گالے بھی کر لما جو مسائب دا بھی دینا نہیں آل محمد کوئی خوشیاں بھی تب ایک ہی ہیں یہ خوشی دے دنے لہذا میں مسائب پڑھنا ہی کوئی نہیں میں دے چھوڑ کے چلا جانا دو گلہ اس امام دیئے ہور میرے ذہن چاہ گئی ان میں کر لے جابر جافی میرے مولاد ایک صحابی ہے میں منوانی کوئی نہیں مجلس میری حصے دی ہو گئی ہے جڑی ہو گئی ہے بس اتنی کافی سمجھو جابر جافی مولاد ایک صحابی امام دے کولا بیٹھا اُس آکے مولا اج کچھ تا عطا کرو کچھ تا عطا کرو سنے ہیں ضرور کچھ تا عطا مولاد ازامنے ان یہ ارشکر پڑی ہے مولاد ایک چھوٹا جو دانا چاہ کے اپنی لواب نے المس کی تا امام باکر مولا فرمائے اسنو زبان تے رکھ او زبان تے رکھے مولا فرمائے اسنو چوس او چوس دا گیا ستر زبانہ دا حافظ ہو گئی گال چھوٹی ہے لیکن بڑی قدر کی دیجئے ستر زبانہ دا حافظ ہو گیا جیڑے نہیں رہل سکے توارڈے تو پوچھ دا ہے جیس دی لواب دے برکت نال ایک عام بم دا ستر زبانہ دا حافظ ہو جائے اس امام دا اپنا علم کیا ہو سا کیا بڑی جائے کی بلا اچھا او بشم اللہ میں تو ان جلدی ممبر دے دے رہا ستر زبانہ دا حافظ ہو گیا توجہ ہے جی پھر ستر زبانہ دا صرف حافظ نہیں ہو ایشاہ جی امام علیہ السلام نے اسنو اپنی فضیلت دس ہزار حدیث یاد کروائی اور پھر امام نے صرف یاد نہیں کروائی امام نے اسنو حکم دیتا امام نے فرمایا جابر میری ایک گل زونڈا دنیا دار بندے دے سامنے جا کے اگر توں اے ساڑی فضیلت دی حدیث کیسے نو دست دیتے میں اللہ دی حجت تیرے تلانت کر سوں اگر توں اے ساڑی فضیلت دی حدیث کیسے ہور نو دستی میں تیر تلانت کر سوں کیوں 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 کسی دہ ظرف اس قابل نہیں جڑا ساڑے فضائل نو پرداش کر سوں اون جسنو امام علیہ السلام نے دس ہزار فضیلت دیا حدیث میں یاد کروائیا تھا ستر زبانہ دا حافظ بنا دیتا ساڑے مولوی دو چار جماعتہ پڑھ لے انہاں دے پیر زمیمتیں نہیں لگ دیتا او دی کےڑی حالت ہے نکلے آ باہر پر سینہ جڑائی نا علم تو پھٹ دائی سوجہ ہے میرے لے پاس سینہ علم تو پھٹ دائی انہاں سمجھنا مولا منہ کیتا ہے اتنا علمی دیتا ہے سینہ میرا پھٹ دائی جاما تے جاما کی دے کینو سڑا ہوا یقین کرنا ایس تو اچھا فکر ہے شاید آج دے دن میرے کل کوئی نہ جنگلہ چاہ آگیا تے درختن ویکھ ویکھ کیا دے علی دے فضائل سڑا ہوا اللہ تو اٹھے درادی ہو بے جڑے بول سکتے ہو علی دے فضائل سڑا ہوا جا پہلا لفظ آکھ ہے درخت جھوم ہے صرف جھومے نہیں درختن اگ لگ دے اٹھو ڈر کے نسے آئے دے صدہ کھوٹے آیا تلے پانی آئے دے خووے جا مو پاک یا دے حلی دے فضائل سڑا ہوا جوان سڑا ہوا اگلے تادیوں پیچھ لیں دے سلاح کوئی نہ خووے جا مو پاک یا دے حلی دے فضائل سڑا ہوا ایک لفظ آکھ ہے دے طوفان نوح بان کے کھوچ پانی مکلن لگا اور اس جملے دی قدر دو بندے چا کرن دو نمازی چا کرن مسجد جبے کے کردین مہت وڑے تے رازیاں اتھو نکلیا ڈر کے دے صدہ یا ریگستان ریت ہتھ جنب کے تراب نو بیٹھا دے ابو تراب کے فضائل سناو تراب نو بیٹھا دے ابو تراب دے فضائل سناو جو پہلا لفظہ کہت رہتا زرہ زرہ کمر لگیا بھجیا کائنات کوئی سنا نہ لہائی کوئی نہیں امام باکر دے قدمت آگی ریا امام نوہ دے مولا اتنے جو فضائل یاد کرا رہی دے تھے اتنے دوسری لا دیتی پہ بم دی میں سنا کسے نہیں سکتا درختن سنایا اگ لگ گئی کھوے جو مو پایا پانی نکلنے گیا ریپت مو رکھیا زرہ زرہ کم گیا مولا میں نوڑا سو جو میں کس نے سناوا امام کھڑے ہو گئے امام نے فرمایا تو منبر دے بھائے بس تو پڑھی جاتے میں سننا ویسا تو پڑھی جاتے میں سننا اللہ تو اٹھت راضی ہو مولا فرمایا کائنات جو طاقت ہے ہی نہیں جو کوئی ساڑے اصلی فضائل برداشت کر سکے فرمایا بس تو پڑھی جاتے میں اللہ دی حجہ تے فضائل سن دے جاؤ تھک گئے ہو تو پڑھی جاتے میں سنی جاما تو پڑھی جاتے میں ایک بندہ امام محمد واکر دی خدمت جایا شام تو صلی اللہ امام دی سایان شان اگر ہو شکے تک درود پڑھ لو بلند جتنی پر صلی اللہ ایک بندہ مول صاحب کی بلا امام دی خدمت جایا تھے آیا شامی چھو مولا بیٹھے ان مدینے میں نے ویکھنا جی توانی سے امام دا واسطہ اس تو وڈی میں گل نہیں کر سکتا امام بیٹھے ان مدینے گھر دے پڑھے مولا میں شامی چھو آیا مولا فرمائے میں کافی دنہ تو تیرا منتظر رہی شاہ جی امام فرمائے میں کافی دنہ تو تیرا منتظر رہی میں نے بتا ہی تو آنے میرے علم میں چاہیے کہ تو آسکتا ہاں بیان کر حالکہ امام ادھے سوال تو پہلے بھی جواب دے سکتا لیکن مولا نے سوال اس تو سنیا جواب دیتا سوال کیوں سنیا اتھے بیٹھے بھی سنن تسی بھی سنن مولا فرمائے کیوں آئے اوزہہ جی جڑا میرا باپ پائی گل سننا پہلے میرا جڑا باپ پائی بہت زیادہ امیر آدمی ہے جتنا امیر آئی اتنا توڑا دشمن لیکن ماں میری چنگی آئی ماں دی شرافت دا نتیجہ اے ہے کہ میرے دل لے توڑی ولایت موجود ہے ٹھیک ہے لیکن میرے باپ نو پتہ یہ توانو مند ہے او توڑا دشمن مرن تو پہلے توڑی دشمن ہی دی وجہ تو او ساپنا سارا خزانہ زمین دب چھڑے مولا او دب کے مر گئے صرف توڑی دشمن ہی دی وجہ تو میں بھکتے مردہ میرے کل کھانوازے شایق کوئی ہے جملہ سنے آئے بھئی توانو مولا دا واسطہ مولا میں ندسو میرا باپ وہ خزانہ کی تھی تب گیا کتنی ایک داد ہے کتنی ایک دعا ہے جوڑی میں نے اس جملے تو مل سکتے امام نے فرمایا زمین تو پچھا یا پیو آکے دسی آئے 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 میں سکتے جاؤں پر میں زمین تو پوچھ دے وہاں یا باپ آکے دسی اوزہ کے مولا جی تُسا زمین تو پوچھو تو یقیناً دسی چلو آج آئی گیاں تا میں چانا وئی اببا جی آپ آکے دسیدے ایک تا چلو دس دیشن ایک تا ہو دس دیشن دوسرا جرہ ویک لہسا بھائی آج کل کیڑے حالات اچھا اگوں بھائی کے اوباس ہی نہ لیں انتر مالے ایک تا خزانے دا پتہ لگ سی دو جا پتہ لگ ویسی جو اببا جی آج کل کیڑے حالات اچھا مولا نے ایک کاغس اٹھایا اتھے کچھ لکھ دیتا پھر میں ایک کاغس لیا شہر تو باہر چلا جا اور اس قبرستان دے دروازے تے جا کے کھڑا ہو جا تو کھڑا اسے ایک نورانی شخصیت تیرے سامڑے آسو او سنو جا کے آنکھے کہ میں محمد باکر دا کاسی دا اے رکا لیا تو میرے پیونو لیا تو سپیکر ال کھڑے ہو تو میں بھی چلو سپیکر دا را ویکھ لینا چلو جلدی آمی بھائی یا علی مشکل کشا علی نارے حیدری توجہ ہے میرے لباسے مالا فرمائے رکا لائے تے قبرستان دے بننے تے جا تو کھڑا ہو سیں تو اٹھو کوئی بندہ آجا سوی نورانی شخصیت ہو سی انہوں میرے رکا دے میں تو نہ کھے میں محمد باکر دا کاسی دا تے جا میرا پیونو لائک ہے اے لگا گیا رکا ہاتھ چاکے جب انہوں نے کھلو تے جا نورانی شخصیت آگئی میں بھی تیرے انتظار اچھائی ایسا ہے کہ جی اہلا رکا اوہ جو رکا پڑے اسے کچھا ہی کھلو تے میں آندھا پی اے راوی دا مجمع جے گالے پی گیا نا مولک جی کسے گالے سننی نہیں میں بڑی مٹھی جی کرنی جے اے جڑے قدہ دے بیٹھے انہ تک میری تاکی آواز نہ جائے اے ہون را پیا ویدائی ویہونے اببا جی نو لئی آسو اوہ گیا غائب ویا پنجا منٹا بعد آیا ہاتھ چھ رسی تے پچھے کتا نلاوے بھائی جیڑے بندے بولتے ہو جیڑے چوپو جلو پچھنے واسے داد بچا رکے ہیں ہاتھ چھ رسی تے پچھے کتا تے انہیں چھکنا آوے انہیں چھکی آوے تے چھکی آوے کتا بھی بولی اوہ پرشان ہو گیا اوہ ساکے جناب میں اببا جی دیگال کی تھی تسی کتا لائے اوہ ساکے ایوہی تواڑے والد محترم ایوہی ان تیرے والد محترم اوہ ساکے میں کی میں من اوہ ساکے گال کر لائے اوہ نیڑے ہو کیا دے میرا پیو توں ہے اوہ اپنی زبان ہے تھوڑا جا بولے اوہ ساکے ہاں آئے میں صد کے جام مولا باکر اتنی حمد دیمی تری ولادہ دے نے اندر چہرے تھے تھوڑا جی مسکر ہٹ آ جائے اوہ ساکے میرا والد توں ہے اوہ ساکے ہاں میں ہاں اوہ ساکے اببا جی مانتا میں دفنائے بندی اندھی سکلے بانت اسی کتے کے ایک ہیو ہے اوہ ساکے یہ علی کی دشمنی کی سزا بولو ملکے حیردری اوہ ساکے اے ہی علی دی دشمنی دی سزا اے علی دی دشمنی دی سزا اے اس سے واسطے میرے اس سے امام نے فرمایا بازے ایک منٹ سوڑا تھے میں ممبر چھوڑ دا پیاں مسائل میں توں پہ لیا کہ میں پڑھنے کونی جو علی محمد خوشی ہیں بیکن خوشیدہ دہاڑ ہے میں سلام لے کے جا رہا اس سے وجہتے ہیں میرے پنجمے امام نے فرمایا کہ قیامت کے دین اگر کوئی بندہ ستر نبیوں کے عمال لے کے بھی میدان بھشر میں آ گیا اور اس کے عمال میں میرے دادے کی ولایت نہ ہوئی خدا اٹھا گئے جہنم میں بھائے کو اگر اس نے عمال جلیدی ولایت نہ ہوئی خدا اٹھا کے جہنم میں سٹسی عمال کتنے ستر نبیوں دے ستر نبیوں دے عمال نبیوں دے عمال ساڑے عمال تو افضل جے تو آڑے اسے پنجمے امام نے فرمایا ستر نبیوں دے عمال لے کے آ گیا تدیل لے جو دی محبت علی نہ ہوئی اسے واسے پیغمبر خدا نے اپنی محفل جبے کے فرمائی میرے اصحاب من دے اور میری زبام دے اللہ دی وحیدی مہرے اونا کے دیویل کو من دے فرمایا پھر سنو لاؤ امنا عبدان عبداللہ نسلماقہ منوح فیقو مہی کوئی بندہ چاہے مکی چاہے مدنی چاہے عربی چاہے عجمی عبداللہ عبادت اللہ بھی کرے امنا بودھ دی کرے امنا شجر دی کرے امنا ستارے دی کرے امنا سیارے دی کرے عبادت اللہ بھی کرے ایک ساکھ نہیں دو سال نہیں مسلم آقام نوحن فیقو مہی جتنا حضرہ پر نوح اپنی قوم میں جرہ گے پندی سو سال اللہ دی عبادت کرے وقاؤنا لہو ما صلو اہد نزہ بن فنفقو فی سبیل اللہ او دے کل اہد اتنا پہاڑ سونے دووے سارا اللہ دی راج واندے وے ومدہ بھی عمر رہی حتی یہو جال فا آمین اللہ کم دمائے عمر اس لی اتنی لمدی ہو جے حضرہ اور حضر پیدل کرے سمہ کوتلا مظلوم انبائن صفاؤ والمروط پھر آخری حضر کر دی اب عمدہ صفہ مروط درمیان قتل ہو جے پیغمبر فرمایا اوز ذاتی کا سمدھے دے اوز ذاتی کا سمدھے دے محمد جان ہے والم یعاو لیکا یا حلی ایلی یکرود دلت دری فیلعیت غیی لاندے جمع راہیت جنہ و جنہ کی خشبون بنا ملک حیدری اوز بللہ